السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل التیار داروں علاج بھاگتا والا آپ کا مدبان حکیم محمد رفیق بھاگتا والا ثربودہ پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں سامین و ناظرین حضرات آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ایک تلا کے متعلق ہے اور خصوصا ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اسابی یعنی برغمی اور سردی سرد مداج کے لوگ ہیں جن کے مداج میں سردی ہے جن کے اساب اور پٹھے جو ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں اسابی تحریک کی وجہ سے عضو مقصوص پوری طرح تناؤ اور اشاوت نہیں پکڑا اور پوری طرح جو ہے اس کو شہوت نہیں آتی تو یہ ہمارا جو تلا ہے اس کے استعمال سے ازلات میں پوری طرح تحریک آ جاتی ہے اور نفس جو ہے اس میں پوری طرح تقویت یعنی قوت اور دور پکڑ جاتا ہے اور جب یہ اچھی طرح اس میں قوت اور شہوت اور طاقت آ جاتی ہے تو کمزوری جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور اس کے استعمال کرنے سے لگانے سے ہی یعنی لگاتے ہی انتشار جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے اس تلا سے جریان اور زوف با اور نامردی ختم ہو جاتی ہے گویا کہ یہ ہمارا تلا ایک کامیاب تلا ہے اور یہ ہمارے سب سے بڑے اساتذہ کا ہے اور خصوصاً اس سینطان کا ہے جس نے پورے زمانے کو ایک نئی شمع اور نیا چراغ دے کر نیا ایک ایسا راستہ دیا جو کہ صحت کے راستے پر ایسے لوگوں کو جو مایوس ہو چکے ہیں ان کے لیے ایک کامیابی کا راستہ ہے اس میں یہ نسکہ یہ ہے کہ لاؤن یعنی کرنفل ایک تولہ بیر بوٹی ایک تولہ نیلا تھو تھا چھے ماشے روغن سیمل فار چھے ماشے ویدلین بیس تولہ یہ پہلی جو چیزیں ہیں یعنی لاؤنگ اور بیر بوٹی اور نیلا تھو تھا اس کو اور سیمل فار کو جو ہے اس کا الگ تیر نکار لیں اور بکیہ چیزوں کو باریک پیس لیں اور ان میں ویدلین جو ہے وہ مکس کر کے تھوڑا تھوڑا عضوے مقصود پر لگائیں سپاری کو چھوڑ کر جہاں پر لاغری بھی ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور یہ بعض اکثر ایسے دوست آپ کہتے ہیں کہ نفس میں بہت زیادہ سکیڑ آ چکا ہے نفس میں انتشار نہیں ہوتا اور کمزوری بہت ہو گئی ہے تو یہ سکیڑ بھی ختم کرے گا کمزوری کو بھی ختم کرے گا اور اس میں جو ہے طاقت اور اس کے جو پٹھے کمزور ہو چکے ہیں خواہ کسی وجہ سے ہی ہوں اور خصوصاً بعد اوقات جو ہے ٹیڑا پان ہو جاتا ہے یعنی عضوے مقصود ٹیڑا ہو جاتا ہے عضوے مقصود کے ٹیڑ کو بھی یعنی عضوے مقصود کا ٹیڑا ہونا یہ ایک اس میں پٹھوں کے فالت کی قفیت ہے تو وہ بھی ٹھیک کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ٹیڑا جو ہے اصحابی فالت کے مریدوں کو استعمال کرا جائے تو فوراں ان میں جو ہے وہ خون چلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے اصحابی مرید کے فالت جو ہیں وہ ٹھیک اور تندرست ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ایسا ایک تلا ہے جو کامیاب تلا ہے اور یہ مختصر اور کم قیمت ہونے کے باوجود بہت قیمتی ہے صرف اس میں محنت ہی بہت زیادہ ہے جو کرنی پڑتی ہے تو اللہ پاک نے اس میں بہت تاثیر رکھی ہے اوامہ آرہی نایی اللہ علیہ وسلم